اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اغیس بھئی مستقبل میں آپ اغوان طالبان کا کیا رول دیکھتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں افغان طالبان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور اللہ تعالی نے بہت بڑا کام لیا ہے ان سے لیکن اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں ان کے بارے میں لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے جو ایکچول لیڈر تھے ملہ عمر تھے وہ اب ان کے درمیان نہیں ہیں اور اب زیادہ تر جو باگ ڈوڑ انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے وہ جو ان کے ریدر جنگ جو ایک بات کی جنریشن ہے اس نے سنبھالی ہوئی ہے اور اس جنریشن کی وہ سٹرگل بھی نہیں ہے جو اس سے پچھلی جنریشن کی تھی یعنی انہوں نے وہ جنگ اس طرح سے نہیں لڑی جس طرح ان سے پہلے جو ملہ عمر نے اور ان کے قریبی ساتھیوں نے لڑی تھی اور ملہ عمر اور ان کے ساتھی جو تھے وہ جو افغان جہاد ہے یو ایس ایس آر کے خلاف اس سے گزر کر ایک جس طرح لوہا سونا آگ میں جل کر کنن منتا ہے وہ اس وار سے نکلی ہوئی ایک کریم تھی لیکن اس کے بعد ایک یہ جو معاملہ امریکہ کا وہاں پہ لہا اس وار کے میں وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے اہم لوگ تھے وہ تو اللہ کی رحمت سے شہید ہو گئے کام آگئے بعد کی جنریشن نے اس طرح سے ٹیک آور نہیں کیا افغانستان کو جس طرح سے افغانیوں نے یو ایس ایس آر سے لیا تھا یہ تو امریکہ وہاں سے چلا گیا یہ کوئی جنگ کا نتیجہ تو نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے پہلے ایک طویل جنگ کا آخری حصہ ضرور تھا لیکن یہ نرز کی گیم تھی صبر کا معاملہ تھا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب صبر مزید نہیں ہو سکا تو امریکہ کو وہاں سے موگ آؤٹ کرنا پڑا تو اس جنریشن سے آپ وہ والی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے جو معاملہ ملا عمر کے دور میں تھا تو ان سے ضرور بہت ساری غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے اندر وہ والا انٹیلیکچولیزم نہیں نظر آتا وہ والا ڈسپلن نظر نہیں آتا جن افغان طالبان کو ہم پہلے سے جانتے تھے اور وہ افغان طالبان وہ تھے کہ پاکستان کی عزت کرنے والے تھے پاکستان کی تقریم کرنے والے تھے پاکستان کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کرنے والے تھے لیکن پاکستان نے وہ غلطی کی پاکستان کے حکمرانوں نے وہ عظیم بلندر کیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بھائیوں کو مروایا اپنے بھائیوں کے خلاف دشمن کا ساتھ دیا ایک تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ جنریشن نہیں رہی دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اس نئی جنریشن کے اندر وہ درد اور تکلیف ہے یہ جنریشن اس معاملے کو اس دکھ کو بہت زیادہ اپنے دلوں پر لیتی ہے کہ پاکستان نے ہمارے خلاف دشمن کا ساتھ دیا تھا ان کے لئے آسان نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو معاف کرسکے اس معاملے میں آل دو ان کی جو مین سٹریم حکومت ہے مین سٹریم جو لیڈرز ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن نیچے اس قدر تکلیف ہے اس قدر ایک ڈیسینٹ ہے اور اس قدر عام طالبان جو رہنما ہے اور عام سولجر ہے اس کے اندر اس معاملے کے لیے ایک بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے مین سٹریم جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو بھی نظر ایسی آ رہا ہے کہ گیو اپ کرنا پڑا ہے بہت سارے معاملات تو اللہ نہ کرے اب ہم بہت ساری چیزیں جو ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کے ذریعے بھی لیتے ہیں اس میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک گروپ جو افغانستان میں سٹرونگ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور وہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو اس طرح سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ معاملات خراب بھی ہوتی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی دہشت کر دی کہ کوئی صورت بن سکتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور افغان طالبان کو بھی اللہ تعالی ہمیں بھی اور انہیں بھی حق کا راستہ دکھائے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے بارڈر جو ہیں وہ ہوت بارڈرز بنانے کے بجائے ایک پیس فل بارڈرز بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور افغان طالبان کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں اب وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے دشمن کا ساتھ دیا تھا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہم اللہ کے فضل سے اس وقت جو ہماری پولٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے جو دشمن ہے اس کے خلاف کھل کر بات کرنا شروع کی ہے اور جو پاکستان امریکن کیم میں تھا اس سے باہر آ رہا ہے اور پاکستان الحمدللہ اللہ کے فصل سے بہت حد تک اپنے پاوم پر کھڑا ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد امریکن کیم سے پوری طرح باہر آ جائے گا تو افغان طالبان کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے پاکستان کے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اور کسی بھی اس قسم کی ایکٹیوٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکے